بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں فرادیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آئی ایس ایم مارٹ کی ایک بڑی ڈبلپنٹ سامنے آئی تھی میں نے سوچا ناظرین کو آگاہ کر دوں کیونکہ آئی ایس ایم مارٹ کے بہت بڑی تعداد میں انویسٹرز اب رابطہ کر رہے ہیں اور وہ اس آس امید میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پیسے ان کو واپس ملیں ان کو رنٹ بے شک نہ ملے لیکن ان کی جو کیپیٹل اماؤنٹ تھی وہ ضرور واپس ملیں آج پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ مجھے لاہور سے کوہات سے اور دیگر شہروں سے خواتین کی کالزائی اور وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کے متعلق بتاؤں گا کہ وہ کتنی پریشان ہیں اور یہ جو نو سرباز شوکت اللہ مروض پاکستانی عوام کی پیسوں پر یاشی مار رہے ہیں اس کے کانوں پر جو تک نہیں رینگلی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے متعلق آپ کو بتائیں گے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جو دعویدار ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے نوید اختر لیکن انہوں نے کمپنیز ایکٹ نہیں پڑا ہو بہو آئی ایس ایم مارڈ کا ایک دوسرا پروجیکٹ آپ سمجھ لیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز ہے کیونکہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر ان کے ساتھ جو لوگ جڑے میں ہیں جن میں صرف فہرست ہیں ملک نوید ان کا ماضی کس سے ڈکا چھپا نہیں ہے پھر راجہ ریاض راجہ ریاض کا انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ایک ویڈیو ہم چلائیں گے اس میں آپ نے راجہ ریاض کی باتیں سننی ہیں اور پھر خود آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کیا سمارٹ گروپ بھی نصربازی کے لیے پاکستان میں آیا ہے کیونکہ ملک نوید ہو گیا راجہ ریاض ہو گیا ملک رزوان ہو گیا آمیر بشیر ہو گیا عمران کیانی ہو گیا رانہ عمران ہو گیا عبداللطیف ہو گیا ان تمام لوگوں کا ماضی اتنا داغدار ہے کہ کسی بھی کمپنی میں جاتے ہیں وہاں پہ فراد کرتے ہیں اور پھر اگلا پروجیکٹ ان کے لیے تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ نیٹورک انڈسٹری کو بدنام کرنے والے یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے چند ٹکوں کی خاطر کمپنی کو تو برباد کرتے ہی کرتے ہیں کمپنی کا جو مالک ہے اس کا نام بھی اتنا گندہ کر دیتے ہیں مارکیٹ میں کہ دوبارہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا میں نے جس طرح اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جب کمپنی کا مالک دگڈگی بجاتا ہے تو یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوئے ہیں یہ بندر کی طرح ناشتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا ایک اور کردار ہے جو نوی دختر کا فرنٹ مین ہے جس کا نام وہاب ہے میں نے پہلے بھی اس کے متعلق بتایا تھا کہ وہاب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی وہ اور عمران کیانی میرے پاس آئے تو میں نے ان سے صرف ایک سوال کیا کہ آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے تو آپ پبلک اٹ لارج سے کیسے انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں تو عمران کیانی کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ابھی فراد نہیں کیا ہم اس کے متعلق پروگرام بنا رہے ہیں کہ ہم فراد کریں گے یہ اس ایف سکس مرکز میں ہماری ملاقات ہوئی تھی پھر ایک وہاب نامی جو فرنٹ مین ہے وہ بھی وہاں پہ آیا تو اس نے کہا جی میری بی ایف ای اے میں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں تو ادارے کچھ کرتے نہیں ہیں تو ہم یہی کام کریں گے اب وہاب اس کی تصویر انشاءاللہ اگرے پروگرام میں چلاوں گا لیکن بنیادی طور پر بات کرنے کا ناظرین مقصد یہ ہے کہ جو نو سر باز ہیں طرح طرح کمپنیز بناتے ہیں میں اوپن چیلنگ دیتا ہوں تمام مالکان کو خواہ وہ الہیات گروپ آف کمپنیز کا ہے خواہ وہ سمارٹ گروپ کا ہے آئی ایس ایم مارڈ کا ہے دیگر اور جو کمپنیز ہیں جو اور پراپٹی ڈیلرز ہیں کہ وہ بتا دیں کہ کیسے وہ پر منت سیونٹی سیونٹو فورٹین پرزنٹ منی جنریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لالک تو یہی دیتے ہیں کہ پرافٹ دیتے ہیں رنٹ دیتے ہیں بسیکلی منی روٹیشن کی جاتی ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز بھی منی روٹیشن ہی کر رہی ہے لہور میں ایونٹ کر رہی ہے اسلامباد میں کراچی میں کیپی میں ایونٹس کر رہی ہے اور میری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ تین ماہ یا چھے ماہ بات سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا بھی حال آئی ایس ایم مارڈ کی طرح کا ہو جائے گا جس طرح آئی ایس ایم مارڈ کے اب انویسٹرز کالز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو نوید ایختر ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چار بلین کے ایسٹس ہیں ان کے پاس لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ مزاربہ کا لیسنس لینے کے لیے تین بلین ایس ای سی پی میں جمع کروا کے وہ بہ آسانی پبلک ایٹ لار سے انویسمنٹ اکٹھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ایسٹس نہیں ہیں انہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ اکٹھا کرنا ہے آل ریڈے ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے دبے ہی بھاگ جانا ہے اور پاکستانی عوام ہاتھ پر ہاتھ دری رہ جائے گی اور سوچتی رہ گی کہ کاش واج ٹائمز یا تاہر نسری کی بات مان لی جاتی آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت مروت انہوں نے کہا جی میں نے دو پورٹل دوبارہ مجھے مل چکے ہیں ان میں سے ایک جی ایس بینک تھا دوسرا فیصل بینک تھا اب میں نے جساں کل کے پروگرام میں آپ کو بتایا ناظرین جی ایس بینک ہو گیا فیصل بینک ہو گیا یہ ارورا سٹیٹ اور بلڈرز کے نام پر یہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ دیے جا رہے ہیں اب آئی ایس ایم آٹ کے مالک شوکت مروت نے اپنے ملازمین کو ایک نیا لالی پاپ دیا ہے ایک نیا میسیج ان تک پنچایا ہے کہ جو آئی ایس ایم آٹ کے اے ایس ایم ہیں یعنی کہ ایسسٹنس سیلز منیجر ہیں وہ اگر نئی انویسمنٹ نہیں لاسکتے تو ہم ان کو فائر کر دیں گے یہ ان کا میسیج جنریٹ ہوا ہے مختلف گروپس میں وائرل بھی ہوا ہے ہمارے تک بھی پہنچا تو میں نے سوچا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اب شوکت مروت یہ چار ہے کہ جو اس کے ملازمین ہیں وہ نئی سیل لے کے آئے تاکہ وہ مزید فراڈ کریں کیونکہ شوکت مروت کے مطلق میں نے کل کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے شوکت مروت نے رجوع کیا ہے کہ اس کا نام ای سیل سے نکالا جائے ایکزٹ کنٹرول لس سے اگر ون ٹائم بھی شوکت مروت کا نام نکل گیا تو جو انویسٹرز ہیں ان کا پیسہ ڈوب جائے گا جسا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ مجھے لہور سے ایک بزرگ خاتون کی کالائی پھر کے پیسے ایک بزرگ خاتون کی کالائی دیگر شہروں سے بھی مجھے کالس ہیں تو وہ خواتین لہور کی جو خاتون تھی انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرے پاس زندگی کا ایک سرمایہ ایک گاڑی تھی بس میں لالش میں اندھی ہوگی اور میں نے اپنی وہ گاڑی سیل اوٹ کر کے انویسمنٹ کر دی آئی ایس ایم مارڈ میں میں نے دو وہاں پہ جو لیے ایک چار ماہ کا اور ایک دو سال کا جو چار ماہ کا اکاؤن تھا وہ مچیر ہو گیا تو اس کے بعد شوکت مربط نے کہا جی آپ کے پاس جو چیک ہے اور جو ایفیڈیوٹ ہے وہ آپ ہمیں واپس کریں ہم آپ کو پیسے واپس کر دیں گے آج اس بات کو بھی دو ماہ ہو چکی ہیں نہ تو پیسے ملے میں نے کہا ماں جی آپ نے تو اپنے ہاتھ ہی کٹوا دی ہیں کہ جو آپ کے پاس ایک ایویڈنس تھا چیک وہ چیک آپ نے واپس کر دیا سٹرام آپ نے واپس کر دیا اب آپ سٹیبلش کیسے کریں گی کہ آپ آئی ایس ایم مارٹ کی انویسٹر تھے انہوں نے کہا جی مجھے آئی ایس ایم مارٹ میں ایک لیٹر دیا ہے اس میں لکھا ہے میں نے کہا وہ لیٹر کل کلان شوکت مربط کہہ دے یہ تو فیک ہے میں نے تو جاری نہیں کیا دن آپ کیا کریں گے اب آئی ایس ایم مارٹ کے مالک شوکت مربط یہ کر رہے ہیں ناظرین کہ جتنے بھی انویسٹر ہیں جن کے اکاؤنٹس مچیور ہو گئے یعنی جنہوں نے چار ماہ کا اکاؤنٹ لیا تھا اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے چیک لے کے آئیں اور آپ اپنا ایفیڈیوٹ لے کے ہیں آپ کو پیسے واپس ملیں گے میری یہ بات لکھ لیں آج کی تاریخ آج کا دن نوٹ کر لیں جو جو انویسٹر شوکت مربط کو اس کا چیک واپس کرے گا وہ ایفیڈیوٹ واپس کرے گا تو وہ اپنے ہاتھ کٹوا دے گا کیونکہ اس کے پاس پھر کوئی ایویڈنس نہیں ہوگا کہ اس نے آئی ایس ایم مارڈ میں انویسمنٹ کی بے شک آپ اس کی فوٹوکاپس کروا کے رکھ لیں شوکت مربط تو وہاں پہ اسٹیبلش کر دے گا کہ یہ چیک جو ہے اس کے پاس اصل چیک کہاں پہ ہے تو آپ وہاں پہ کوٹ میں کیا پلی اپنائیں گے تو خدارہ آپ پھر میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے شوکت مربط پہ پیسے واپس لینے ہیں آرمی چیف کے نام درخواست لکھیں آپ نیب میں جائیں آپ ایف ایے میں جائیں اور جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ تمام انویسٹرز وہ اکٹھے ہو جائیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپس میں سو دو سو جتنے بھی ممبر ہیں وہ اکٹھے ہو کے دو دو ہزار پیار ڈال کے سپریم کورٹ کا ایک وکیل کریں وہاں پہ ایک پٹیشن موو کریں کہ آئی ایس ایم آڈ کے جو مالک ہے شوکت مربط اس کا نام ای سی ایل سے نہ نکالا جائے اس نے کم او بیش جو ایک محتاط اندازے کے مطابق پینتیس سے چالیس بلین روپیز کا سکیم ہے یہ کیونکہ ای بی فر یو گروپ آف کمپنیز کا ایک سو اکیس بلین کا تھا آئی ایس ایم آڈ کی ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق بتایا گیا کہ پینتیس سے چالیس بلین روپیز کا سکیم ہے اب جو آئی ایس ایم آڈ کے ملازمین ہے جن کو کہا گیا کہ آپ اگر نئی سیل نہیں لے کے آتے دو ماہ کی سیلری بھی آپ کو نہیں ملے گی اور آپ کو ادارہ فائر بھی کر دے گا یہ میسج وائرل ہوا ہوا ہے اب شوکت مروت اسی چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے اس کا نام ای سیل سے نکلے وہ اس ملک سے فرار ہو اس سے پہلے پہلے آئی ایس ایم آڈ کے انویسٹرز کے پاس موقع ہے کہ خدارہ آرمی چیف کے نام اپلیکیشن لکھیں ٹویٹر اگر جو لوگ یوز کرتے ہیں وہاں پہ ٹویٹ کریں اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیک کریں اور ان کو بتائیں کہ آرمی کا نام ایسے لوگ بدنام کرتے ہیں یہ ایک ریٹائرڈ فورس کا آفیسر ہے جس نے آرمی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک ہوپ ہے یا تو آرمی چیف ہے تو یا ہماری عدالتیں ہیں جہاں سے آپ کو انصاف ملے گا اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو شخص فورس کا نام بدنام کرتا ہے وہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا جاتا آپ سانیہ نو مئی کے واقعات کو بھی دیکھنے تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ میجر ریٹائرڈ شوکت مروت کے خلاف آرمی چیف کو درخواست دیں اگر ٹویٹر یوز کرتے ہیں ٹویٹ کریں آپ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم کے اوپر آرمی چیف کو اپیل کریں تو آپ کے آواز لازمی سنی جائے گی ورنہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں جسا آج مجھے سوات سے ایک نوجوان کی فون آئی اس نے کہا میں نے شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے لالش میں آ گیا تو میں نے انویسمنٹ کرتی تو مجھے تو ایک ویڈراؤ بھی نہیں ملا تو آپ مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے بھی اس کو یہی نصیت کی کہ آپ آرمی چیف کے نام اپلیکیشن لکھیں نیب میں جائیں ایف ای اے میں جائیں ایسی سی پی میں جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست ظاہر کریں اس نوجوان نے کہا جی کہ مجھے اب کہا جا رہا ہے کہ آپ چیک واپس کریں اور جو ایفیڈیوٹ تھا وہ واپس کریں تو آپ کو پیسے ہم تب ریفرنڈ کریں گے اب شوکت مروت تمام لوگوں سے چیکس واپس لے رہے تاکہ اس کا ریکارڈ کہیں پہ نہ رہے کوئی ایویڈنس اس کے خلاف نہ رہے کیونکہ آلریڈی اس کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے گا انقریب شوکت مروت کے خلاف نیب ریفرنس بھی دائر کر رہے اور منی لانڈرنگ کے تحت اس کے اوپر ایف ای ای کمرشل بینکنگ سرکل میں ایک مقدمہ بھی درج ہوگا اور تیسرا جو چانس آپ انویسٹرز کے پاس ہے آپ فورس کو بدنام کرنے والے اس میجر اٹائیک شوکت مروت کے خلاف آرمی چیف سے اپیل کریں آپ کا پیسہ لازمی واپس ملے گا کیونکہ شوکت مروت تمام پیسہ پاکستان سے لے کے بیرونو ملک پنچا چکا ہے یہاں پہ جو اس کے اکاؤنٹس بھی فریز ہوئے ہیں تو ان میں اگر اماؤنڈ بھی ہوئی تو پانچ سے ساتھ بلین ہوگی اس سے زیادہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں وہ تمام پیسہ اپنا بیرونو ملک لے کے جا چکے ہیں کل کے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ نو کروڑ پہ کی گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں قرائے کے گھر میں اس وجہ سے رہ رہے ہیں تاکہ اگر کل کلا یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے خلاف کوئی رولا نہ ہو اس کے گھر پہ کوئی قبضہ نہ کر سکے تو موقع ہے آپ کے پاس آپ کی سرمایہ آپ کو واپس مل سکتا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر مصوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ